مومن نہیں ہو سکتے تو یہ جب آپ نے سینہ مبارک پڑھا ہاتھ رکھا ایک دم سے انقلاب آگیا فاروق آدم ارض کیا کہا رسول اللہ آل آن اب مجھے یقین ہے کہ مجھے آن اپنی میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ و جبائی نے اپنے قول و فیل سے اپنے عمل سے سرکار عزو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا وہ مثالیں پیشتی ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم کوئی ملت اپنے مقتدہ اپنے پیغمبر اپنے رہنما کی محبت کی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی حضرت ابو محضورہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے بچپن میں سرکار عزو آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کے اوپر اپنے دستے مبارک رکھ دیا تھا اور اسی سر پر ہاتھ رکھنے کے نتیجے میں اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی ساری زندگی جس جگہ سرکار عزو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مس ہوا تھا ساری زندگی وہ بال نہیں کٹوائے کہ یہ وہ بال ہیں جن پر سرکار عزو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوارہ ساری زندگی بال نہیں کٹوائے ایسے صحابے کرام کا عشق و محبت کا یہ حال تھا تو میرے بھائیو آج ایک چھوٹی سی آزمائش ہے کہ واقعی یہ تم ربی اللہ علیہ وسلم کا مہینے میں عزو ملاد النبی بھی بناتے ہو اور حضور اقضی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے بھی کرتے ہو لیکن آج تمہارا یہ چھوٹا سے امکان ہے کہ جو لوگ دریدہ دہنی کے ساتھ سرکار عزو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے بارے میں تمہارا رویہ کیا ہے کیا پھر بھی تم ان کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھو گے کیا پھر بھی تم ان کو معاصی حوایت پہنچانے کی کوشش کرو گے آج مالوں گوا کے فیس بک جس کے اوپر یہ ناپاک مقابلہ کرائے جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اتنا تھوڑا سا احساس ہے کہ اس کو بند کر دیا گیا لیکن آج آپ پتہ نہیں یہ بندش کب تک باقی رہتی ہے کب تک رہتی ہے کب تک نہیں رہتی لیکن اگر کسی شخص کو جناب محمد مصطبع صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعی تعلق اور محبت ہے تو اگر فرنس کرو کھل بھی جائے تو اس کی غیرت ایمانی کو یہ بات گوارہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آئندہ اس ناپاک سائد کو استعمال کرے جس سے سرکار رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے گستاخی کی گئی ہے کیا آج یہ سائد تو ایسی ہے میں نے مجھے تو معلوم نہیں لیکن سنا ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کے ذریعے دوستیاں گانٹ رہے ہیں اور جو دین و مذہب کی تعلیمات کو پامال کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے وہ تو بیسے ہی بند کرنے کے لائق ہے اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر آدمی اس کو چھوڑ دے تو یقین رکھو یہ سب لوگ یہ پیسے کے پوتھ ہیں یہ ان کی جان پیسہ ہے جیسے جو قرآن کریم میں یہاں فرمایا نا کہ یہ تانے دینے والے یہ غیبت کرنے والے یہ وہ ہے جو مال کو جمع کر کے گن گن کر رکھتے ہیں تو ان کا حال بھی یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا معبود اور ان کا سب سے بڑا خویا پیسہ ہے اور اگر ان کو ایک مرتبہ پیسے کی مار پر جائے ان کے دماغ درست ہو جائے تو اگر مال ہوا ہے کہ ایک مرتبہ اس سائٹ پر جانے سے ایک مرتبہ کوئی آدم سے وہ سائٹ کھولے تو ان کو دھائی ڈالر کا فائدہ پہنچتا ہے تو بھائیو جو لوگ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کر رہے ہیں کیا آپ ان کے سائٹ پر جا کر ہر مرتبہ ان کو ڈھائی ڈالر کا انعام دوگے کیا ان کو اس کا فائدہ پہنچا ہوگے اگر آج مسلمان اس بات کا تحیہ کر لے ایک عرب سے زیادہ مسلمان دنیا میں آباد ہیں اگر وہ اس بات کا تحیہ کر لے کہ ان سائٹوں کا بائیکارٹ کیا جائے گا تو چند دنوں کے اندر ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ گستاخی کرنے کا چاہ انجام ہوتا ہے دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری تعریف اور ہماری تقدیس سے بے نیاز ہے وہ ذات اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ورفانہ لکا ذکرک ہم نے تمہارے تذکرے کو بلند مقام عطا فرمایا ہے دیکھ لو ایسا بلند مقام کہ چوبیس گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں دنیا میں کہیں نہ کہیں اشہدو ان محمد الرسول اللہ کی صدا بلند رہوتی ہو کوئی چوبیس گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے ہر وقت ہر لمحے سرکار عضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے اور بلند بانگ سے دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو تو اتنا بلند فرمایا ہے یہ ہزار بچ زبانیاں کیا کریں لیکن کائنات کی سارے قوتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تقدیس کے گیت گاتی ہیں آپ کے اوپر درود بھیجتے ہیں اللہ درود بھیجتا ہے اللہ زحمت بھیجتا ہے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس کو ہمارے تمہارے نہ درود کی حاجت ہے نہ ہمارے تمہارے تعریف اور تقدیس کی حاجت ہے نہ ان بدباطنوں کی ذرف سے کسی تعریف کی حاجت ہے وہ ذات تو اس سے بالا اور بلند ہے برتر اور بالا ہے ان تمام تعریفات سے بلند ہے اس کو تو پیدائش کے وقت سے اللہ نے محمد قرار دیا جس کی تعریف کی گئی ہے جس کی تعریف زمین و آچمان میں ہے جس کی تعریف فرشتوں میں ہے جس کی تعریف کائنات میں ہے وہ اس کو ہمارے آپ کے تعریف کی حاجت نہیں لیکن یہ ایک مسلمان کا کی خوشبختی ہوگی کہ وہ سرکار عدو عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تعریف کو اور آپ کی عظمت اور تقدیز کو آپ کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ایسا اقدام کریں جس سے ان بدباطنوں کو کوئی دقسان پہنچے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ ان کو ایک مرتبہ پیسے کی چوٹ لگے ایک مرتبہ ان کو پتا چلے کہ الحمدللہ مسلمانوں کی غیرت ابھی سو ہی نہیں ہے اس بات کا اپنے خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پر یہ گزارش کروں گا کہ بھائی یہ جو آج کل انٹرنیٹ کے استعمال کا ایک سہلاب ہے جو ہر طرف چلا ہوا ہے اور لوگوں کے دلچسپی کا ایک مجھلہ ہے جو لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے لیکن کیا تم اس ذرا سی قربانی کو گوارا نہیں کر سکتے کہ اپنے دلچسپی کا ایک مجھلہ حضور نبی کریم سرور عالم محمد مصطبع صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموش کے خاتل چھوڑ دو تم سے جان لینے کا مطالبہ نہیں کیا جارہا تم سے مان لی طلب کیا جارہا تم سے صرف یہ کہا جارہا ہے کہ تم اپنے دلچسپی کا مجھلہ وہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر قربان کر دو اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والوں میں تمہارا نام لکھا جائے گا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم سرخ روح ہو کر یہ کہہ سکو گے کہ ہم نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے والوں کا اس طرح بائیکارڈ کیا تھا اگر یہ تحریک کلائی جائے تو آپ دیکھئے گا کہ انشاءاللہ اس کی اثرات کیا ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس کی توفیق ادا فرمائے تو بھائی یہ سورہ حمضہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کہا کہ وَيْلُن لَهُمْ ان کے لئے بربادی ہے آگے چاہے خوش ہو جائیں کہ ہم نے اپنا منصوبہ پورا کر لیا یہ خوش ہو جائے اس کے پر ناز کریں لیکن انجابِ کار ان کا بربادی ہے وہ کیا ہے لَيُمْ بَزَنَّ فِيْلْحُتَمَحَ ان کو پھیک دیا جائے گا اس چیز میں جو ہڈیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی وَمَا عَدْرَاكَمَ الْحُتَمَةَ نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَةَ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلگائے ہوئے آگ ہے جس میں یہ جائیں گے وہ ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علان ہے یہ میری طرف سے نہیں ہے کسی بندے کی طرف سے کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے یہ تو ہو کر رہے گا جن بدبختوں نے یہ کارروائی کی ہے ان کو اپنے اس انجام کا سامنا بالآخر کرنا ہی پڑے گا وہ دنیا کے اندر چاہے اپنے کامیابی کے جھنڈے گارے یا اس کے پر خوشیاں منائیں لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادہ کر لیا یہ ہو کر رہے گا لیکن دنیا کے اندر بھی ہمارا کچھ فریضہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمیں اس فریضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين